فیٹی لیور ایک سمان سمسیہ ہے جو عام طور پر ادھک سراب پینے والے لوگوں میں دیکھی جاتی ہے لیکن یا اب وہ لوگ بھی جھیل رہے ہیں جو سراب نہیں پیتے ہیں یا سمسیہ تب ہوتی ہے جب سریر میں اترک چربی جمع ہو جاتی ہے جس سے لیور کو نقصان ہوتا ہے اور وہ فیٹی ہو جاتا ہے اس سے لیور کی کارچھمتہ کم ہو جاتی ہے اور یا ویبین سمسیہیں جیسے کی لیور فرائبریسیس اور سیروسیس کا کارن بن سکتا ہے بھارت میں اس سمسیہ کے علاج کے لیے دوہ ابھی تک اپلد نہیں ہے جس کے کارن اس سمسیہ کا پوری طرح سے ندان کرنا مسکل ہوتا ہے حالانکہ بھارت میں جلدی ہی اس دوہ کا نرمار شروع ہو سکتا ہے اس کے لیے لکنو پی جی آئی سنسطہ میں سوچ چلا ہے اس سوڈ میں سنسطہ کے انٹروکائنالوجی ویبھاگ کے ڈاکٹر نے چوہو پر پریوک کیا ہے اور سفلتہ ملی ہے اس سوڈ میں انہوں نے اس انجائم کا پتہ لگایا ہے جس سے فیٹی لیور کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر کا اس پر کیا کہنا آپ نے سوڈ کیا ہے جو فیٹی لیور کو لے کے ہے کیا سوڈ ہے اور اس کے کیا فائدے ہوں گے یہ بتا دیئے دیکھیں فیٹی لیور آج بہت بڑی سمسیہ باندھی ہے انڈیا میں اور تیس پرسن سے زیادہ لوگوں کو فیٹی لیور کی نون الکوہولی فیٹی لیور دیگیز کی بھی کم بھولتی ہے انفرچنٹلی اس کا کوئی بھی اپنی ڈرگ اویلیبل نہیں ہے تو ہم لوگ کی لیور اس پہ کام کر رہی ہے کہ کیسے اس کے نئے ڈرگز کو پھو جائیں تو اس چیتر میں ہم لوگ نے پتہ کیا ہے کہ ایک مولیکیول ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ایکسٹرسلللہ آر این اے وہ لیور انجری میں بہاہر نکلتا ہے لیور سیل سے اور سراؤنڈنگ ٹیشو میں انفرمیشن پوز کرتا ہے جس کے وجہ سے لیور ڈیمیج اور بڑھ جاتا ہے اور فائبروسیز ہو جاتا ہے تو اس کو روپنے کے لیے ایک انزائیم ہوتی ہے آر این از ون جب ہم لوگ اس کو ٹری کنینکل ٹرائلز میں چوہو پہ یوز کرتے ہیں تو ہم کافی حد تک نالالکولک فائٹی لیور ڈیزیز کا پروگریشن فائبروسیز میں جانے سے روپنے ہیں تو اب نیکسٹ اپ ہیل ہی ہوگا کہ کیا اس انزائیم کا ہم لوگ یوز ہیومنز میں انسانوں میں کر سکتے ہیں جن میں فائٹی لیور ڈیزیز اور یہاں پہ ہم لوگ آگے اور شوت کریں